اسلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ملٹی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل اور میں ہوں انجنئر فاروق احمد فرنس آج کی ویڈیو میں ہم ڈبلیو ایس فور ہنڈرڈ ویلڈنگ پلانٹ ہے اس میں تھری فیز سیفٹی پلاگ کا کنیکشن کریں گے یہ اس کی پاور انپوٹ سائیڈ ہے اور اس کی یہ پاور کیبل میرے ہاتھ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب ہم یہ والا سیفٹی پلاگ جو ہے یہ تھری فیز کے لیے استعمال ہونے والا سیفٹی پلاگ استعمال کریں گے تاکہ اس کے کنیکشنز وغیرہ جو ہے وہ ڈسکس کر کیے جا سکیں تو سب سے پہلے ہم اس کے انسائیڈ جو دو سکریوز ہیں جن کی وجہ سے اس کا فرنٹ پینل اور ریئر پینل آپس میں فکس ہوتے ہیں ان دونوں سکریوز کو ریموو کرتے ہیں فرنٹس اس کی جو پانچ پینز ہوتی ہیں ان میں سے ایک پین ارتھ کے لیے ہے جو کہ بڑی پین ہوگی وہ ارتھ کے لیے ہے اور جو اس سے ساتھ والی پین ہے وہ نیوٹل کے لیے ہوگی تو اس کے انسائیڈ جو ہم نے پلگ کھول لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے انسائیڈ کنیکشن ہیں ان کے پوائنٹس نوٹ کر لیں یہ پلگ ہم نے ریموو کر دی ہے یہ اس کا سیفٹی کلپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فائیو انسائیڈر بوش لگے ہوئے جن میں سے فائیو سکریوز لگے ہوتے ہیں ان میں آپ بغور جائزہ لیں تو تین پینز جو ہیں یہ ایک دو اور تین یہ والی تین پینز جو ہیں یہ تھری فیز کے لیے ہے اور یہ والی بڑی پین یہ چھوٹی جو یہ والی ساتھ والی پین ہے یہ نیوٹل کے لیے ہے اگر ہم نے نیوٹل ساتھ ٹرائول کرنا ہے تو اس لیے اور یہ والی جو پین ہے یہ ارتھ کے لیے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ہم نے تھری فیز کا کنیکشن کرنا ہے تو وائر کو ہم ہولڈر کی ریئر سائیڈ سے ان کریں گے بوش سے اور آؤٹ سائیڈ نکالتے ہوئے اس کا بلو وائر جو ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں فیز ون پر تو اس کی جو یہ سائیڈ پہ یہ سائیڈ پہ بوش شکریز لگے ہوتے ہیں یہ براس کے بنے ہوتے ہیں اور اب یہ ہم لائن ون اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایل ون آپ نوٹ کریں تو یہ ایل ون مارکنگ کی ہوتی ہے اوپر تو یہ ایل ون کی جگہ پر ہم ایک بلو وائر لگاتے ہیں اور جو کہ ہمارا فیز ون ہوگا تو یہ ہم نے فیز ون کے لیے ایل ون پوائنٹ پر بلو وائر کو اٹیچ کر دیا ہے تو اس کے بعد ہم ایل ٹو ایل ون کے بعد ایل ٹو پوائنٹ جو ہے اس پر سیکنڈ فیز کی وائر لگائیں گے تو یہ ہم نے سکرو لوس کیا اور اس میں ہم ریڈ وائر لگا دیتے ہیں اور یہ ایل ٹو ہوگی ہماری یہ ایل ٹو پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر منشن ہے کہ ایل ٹو تو یہ ہم نے ایل ٹو پہ ریڈ وائر کو اٹیچ کر دیا ہے اور اس کے بعد تیسری وائر جو کہ فیز تھری کے لیے استعمال ہوگی وہ ہم ایل ٹری پر لگائیں گے یہ اوپر منشن ہے ایل ٹری تو ایل ٹری پر ہم بلیک وائر کو اٹیچ کریں گے تو اس طرح ہمارے یہ تھری فیز کے کنیکشن کمپلیٹ ہوں گے تو یہ ہم نے تیسری وائر جو ہے یہ ایل ٹری کے پوائنٹ پر اٹیچ کر دی ہے تو اس طرح ہمارے اس ویلڈنگ پلانٹ کے لیے تھری فیز کنیکشن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کا ہولڈر کلپ لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں سکریوز جو ہیں وہ ہم نے اچھی طرح سٹائٹ کر دیئے تاکہ کوئی بھی وائر لوزنا ہو سکے تو ابھی ہم اس کا یہ ہولڈر کلپ لگاتے ہیں ہولڈر کلپ کو یہ والا جو سائیڈ ہے اس کی یہ اس فیٹنگ میں فکس کریں گے تاکہ یہ وائر جب ٹائٹ ہو تو وائر کو ہولڈ رکھے جہاں سے یہ ریموویبل ہوتا ہے تو یوں ہم اس کو ڈریسنگ دیتے ہوئے اس کا خم انسائیڈ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم وائر کی انسولیشن جو کیبل کی انسولیشن ہے اس کو ہولڈ کریں گے یہاں پہ ہم انسولیشن کو اس کے اندر اڈجسٹ کرتے ہوئے یہاں سے دو سکریوز کے ساتھ کیبل کو فکس کر دیں گے تاکہ جب کیبل کو کسی قسم کی ٹینشن بنے تو یہ کیبل جو ہے یہ کھینچنے نہ پائے تو یوں فرنٹس ہم دو سکریوز کے مدد سے کیبل کو اس ہولڈر میں اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے تاکہ کیبل جو ہے وہ کسی طرح بھی لوز نہ ہونے پائے تو اس طرح ان دونوں سکریوز کو ہم اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے کیونکہ یہ اسی پہ کیبل کی ٹائٹنس کا انحصار ہے تو اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ لوز نہ ہونے پائے اب باقی وائرز جو کہ ہم نے لوز رکھی ہیں تاکہ ان کو ڈسٹرڈنس نہ ہو تو وہ ہم انسائیڈ رکھتے ہوئے وائر کو ڈرسنگ دیتے ہوئے اس ہولڈر کو اس کے رئیر پینل کے ساتھ فکس کریں گے تو یوں فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دونوں پیسز پہ اس پہ چھوٹا سا کٹ بنا ہوتا ہے یہ کٹ ہم اس کٹ کے بلکل سامنے لائیں گے تو یوں کٹ کو کٹ کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو فکس کر دیں گے اور فکس کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے اڈجسٹ کر دیں گے جب یہ اڈجسٹ ہو جائے تو اس میں انسائیڈ دو سکریوز فکس جو کہ ہم نے سب سے پہلے ریموف کیے تھے وہ سکریوز ہم لگا دیتے ہیں تو ان دونوں سکریوز کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہولڈر جو ہے وہ اچھی طرح ہولڈ ہو سکے تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درہاستہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی انفارمیٹر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے تو کیسی رہی آج کی یہ ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ تمام ٹیکنیکل معلوم آج دوستوں تک پہنچ سکیں تو فرنڈز یہ ہم نے دونوں سکریوز کے ذریعے اس ہولڈر کو اچھی طرح فکس کر دیا ہے اب یہ استعمال کے لئے ریڈی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہولڈر ہے اس میں ہم نے تھری فیس کا کنیکشن کی ہے جی تو ہولڈر ریڈی ہے اس کو ہم نے فکس کر دیا ہے تو کیسی رہی آج کی یہ ویڈیو کومیٹس بکس میں ضرور انفو کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اجازت دیجئے اللہ حافظ